دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درود کو اردو میں نہیں عربی میں پڑھنا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اب میں اس کو ارود جو درود ہے وہ اردو میں کیسے پڑھا جاتا ہے مثلا عام طور پر ویسے تو ہے اب اس کو اردو میں کیسے عام طور پر خواتین میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے یہ اس طرح سے جبکہ اللہمہ ہے اب آپ نے دیکھیں آپ نے پورا ہی اس کو اگر کوئی اس طرح سے پڑھے گا تو وہ درود کی پورے الفاظ ہی کو بدل رہا ہے اس میں نئے نئے سے الفاظ کا اضافہ کر رہا ہے تو اللہمہ اچھا پھر سولی تو پہلے تو یہ کہ سلی بھی صحیح ہے لیکن سولی یعنی زیادہ فصیح ہے کہ سولی پڑھا جائے اس کو اگرچہ پوری یہ بھی نہ بنائی جائے لیکن یہ کہ اس کے نیچے ایک زیر ہے اور سین اور سعاد کا خیال کیا جائے سولی میں سعاد ہے اور سلی اللہ جیسے ابھی میں نے کہا سین سے اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کے معنی کاٹ دینے کی ہوتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں گویا ان کے لیے بدلعا والے جو الفاظ ان کے لیے ہو جاتے ہیں اگر سین سے اس کو پڑھیں گے تو اس کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے سوال سے پڑھنا چاہیے اور زیادہ فصیح ہے کہ سولی پڑھیں اس کو یعنی زیر کی جو صحیح آواز ہے وہ اس میں نکالیں سولی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ فصیح اور بہتر یہ ہے کہ سہی طرح سے پڑھا جائے اچھا پھر سولی علی عین ہے اس کے لیے لوگ اسے سلی علی علی علیف سے اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہاں بھی بھی آپ نے عین نکال کے علیف لگا دیا تو اس وجہ سے بھی صحیح طور پر اس کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے کیونکہ ہر چیز کو صحیح طور پر پڑھنا ہے اچھا محمد تشدید بھی ہے اور حا کی آواز بھی صحیح طور پر نکالنا ہوتی ہے یہاں پہ محمد یوں پڑھا جاتا ہے اب یہ گدر و دو چشمی ہے نہیں ہے وہاں پر بلکہ حلوے والی ہے عزقہ پر اور تشدید بھی اس کے اوپر محمد اور جبکہ آپ نے محمد اس طرح سے پڑھا تو آپ نے الفاظ بھی بدل دی یعنی اک لحاظ سے پیغمبر کے نام کو آپ نے بگاڑ کر پڑھا دیکھیں شروع میں جب پیغمبر اکرم کا نام محمد ہے تو جب وہ کفار نے سوچا کہ ہمیں تو ان کی مضمت کرنی ہوتی ہے لیکن ہم بھی ان کا نام محمد محمد کے معنی کیا ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف اور مدہ کی جائے تو ہم بھی اسی جملے کو نکالتے ہیں اور وہ جو ہے گویا ہماری زبان پر بھی جاری ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جس کی بہت تعریف کی گئی تو ہم یہ جملہ ہی کیوں کہیں تو انہوں نے پیغمبر کا نام اپنے طور پر بدل کے مضمم جو ہے وہ رکھ دیا اچھا صحابہ کو جب اس کی تلہ ملی جو صحابہ باسفہ تھے وہ پیغمبر کے پاس رنجیدہ ہو کر آگے وہ آپ کو اس نام سے پکار رہے ہیں پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تو میرا نام محمد ہی رکھا ہے یہ جس کو بنام سے پکار رہے ہیں وہ تمہیں ہوئی نہیں مثلا ان کو پکارنے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ نام کو اس طلح سے بگاڑ بھی رہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی کوشش کریں کہ جو پیغمبر کا اصلی نام ہے محمد اس پر تجدید بھی لگائیں حابی صحیح طور پر پڑیں تاکہ وہ نام میں وہ نہ ہو کوئی دوسرا نام نہ بن جائے حروف محمل یا اس طرح کی یا کوئی اور معنی اس کے نہ بن جائے تو یہ اس انداز کا ہے اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے محمد و آل محمد یا محمد دیوں اس وجہ سے ہم نے اس کو اس طرح سے لکھ دیا تاکہ آپ کو دماغ میں رہے کہ کونسی چیز صحیح ہے تو محمد و آل محمد بھی صحیح اور محمد دیوں و آل محمد بھی صحیح لیکن زیادہ فصیح ہے کہ محمد دیوں پڑھا جائے محمد دیوں محمد دی نہیں محمد دی بھی صحیح ہے اچھا ایک اور چیز ہے جس پہ آج تمہیں گفتگو نہیں کروں گا شاید اگلی ہماری جو کلاس ہے اس میں گفتگو آئے گی ایک چیز بہت مشہور کی جاتی ہے کہ محمد و آل محمد اس طرح ایرانی پڑھتے ہیں اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور آیت اللہ علی نقی نقن صاحب کا ایک کلپ بھی سلسلے میں مشہور ہوا تھا وہ ان کا ایک تقریری پہلو تھا جو انہوں نے اس میں بیان کیا اور انشاءاللہ اس کا جواب اگلی اس کے اندر دیں گے کہ یہ اگر کوئی شخص محمد و آل محمد کہتا ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے اور یہ وقف کہا جاتا ہے پھر حدیث بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ محمد کے اوپر وقف نہ کرو تو یہ آپ نے تو بیچ میں وقفہ دے دیتے ہیں پھر و آل محمد کہہ رہے ہیں تو یہ اس کا یہ والا مفہوم نہیں ہے حدیث کا وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے تو محمد و آل محمد کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ فصی زیادہ بہتر عربی جو ہے وہ محمدوں ہیں اچھا اچھا اب ایک بیسی تاکہ آپ کے دماغ میں رہیں کہ عربی زبان کے لحاظ سے بھی اتنی غلطی ہیں چیزوں کے اندر ہوتی ہیں جیسے لوگ پڑھتے ہیں مصطفہ مصطفہ نہیں ہے بلکہ مصطفہ ہے اچھا لوگ پڑھتے ہیں مدرسہ مدرسہ نہیں یہ ہے مدرسہ مدرسہ لوگ اسے مدرسہ کہتے ہیں غلطی غلطی نہیں ہے یہ ہے غلطی لام کے اوپر زبر ہے اسی طریقے سے مثلا لوگ کہتے ہیں عربی زبان عربی نہیں عربی ہے یہ عربی رے کے اوپر یعنی اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے چیزوں میں جیسے ہمارے ہاں لوگ پڑتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں صدر جا رہا ہوں صدر نہیں یہ صدر ہے دال کے اوپر جزم ہے تو اچھا لوگ انگلیش میں بھی لکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ جو صدر کی سپیلنگ ہے وہ صدر ہے یہ تو ہے ہی نہیں صدر تو ہے ہی نہیں یہ تو اپنا بلکل ہی کوئی اور لفظ بنا دیا اس کو صدر نقاب نون کے نیچے زیر ایسے لوگ نقاب پڑتے ہیں آثر اسے لوگ اثر پڑتے ہیں سواد کے پر زبر لگا کے اثر غلط ہے اثر صحیح لفظ ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو دروت کے سلسلے میں بھی ہوتی ہیں اور تو بہرحل اللہم سولی علی محمد و آل محمد اس کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے اور اردو میں نہیں اس کو عربی زبان ہی کے اندر پڑھنا چاہیے